اللہ نحمدوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَا شَرِكَ لَا وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم وردو عن صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماکا لنا اننا فی بحر غم مغرقن خزب اے دینا سہلنا اشکا لنا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیما دروشی پڑھئے باوازے بلاندھا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ باوازے بلاندھا پڑھئے السلام علیکہ کہا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ کہا یا سیدی یا رسول اللہ وآلکا لج پال آقا لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پال آقا میرے جگ دے باوازے بلاندھا پڑھئے لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی لج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی حبیب نے دو جہان دی آمینہ دے لال دی جہان دے نگاہ پہ گئی آمینہ دے لال دی اللہ دے سونا دے اچھے نصیب نے اللہ دی سونا دے اچھے نصیب نے اللہ دی سونا دے اچھے نصیب نے اور آقا دے غلامہ دیا پیرانچ سکندری آقا دے غلامہ دیا پیرانچ سکندری آقا دے غلامہ دیا پیرانچ سکندری وے خلو بلال دے رتبِ عجیب نے وے خلو بلال دے رتبِ عجیب نے وے خلو بلال دے رتبِ عجیب نے یہ رتبِ عجیب ہوئے کے وے نے اس واسدے ہوئے نے جدے تے نگاہ پہ گئی آمینا دے لال دی اللہ دی سو او نا دے اچھے نصیب نے اللہ دی سو او نا دے اچھے نصیب انتہائی عزت تکریم اور وکار دلائق علماء کرام سناخان نظرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن نوازتے دور و نزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پچھلے چار جمعیں اللہ تعالی دی توفیق حضور سیدنا گوس عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر آپ دوستہ باب نے سنیا وعدد مطابق اجدہ جمعت المبارک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات والا سن دا صفات دے حوالے نالے قرآن مجید فرکان حمید دی اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین دی عظمتنو اللہ تعالی نے مختلف جگہ تک کھول کھول کے بیان فرمایا ہے اُنہ مقامہ وچ ایک مقامے وے وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ یہ آیتِ کریمہ میں اس واسطے تلاوت کی تھی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اُنہ صحابہ وے شامل نے جننو سابقون الْاوَّلُونَ اکھیا گیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ازاد کردہ غلامہ وچ ستم غلام نے جننو آپ نے اللہ دی رضا واسطے خریدیا بھی پھر اللہ دی رضا واسطے ازاد بھی کردیتا اور اسلام لیون وچ آپ دا ستمہ نمبر ہے چھے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اِنہ تو پہلا غلام بن چکے نے سیابی بن چکے نے ستوہ نمبر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اہم ساتھا نہیں کر دے اِن نمبر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آبد ہے بڑی عظمت بڑا مقام بڑا مرتبہ اللہ تعالی نے اپنے رشع اطا فرمایا آبد والد گرامی اُنہ دا نام ربا اور اما جیدہ نائے ہماما اما جیدہ نائے ہماما ایک دن مکہ مکرمہ ایک پہاڑ دی غار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دومیں اللہ اللہ پہ کر دے سا اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اجے کھل کھلا کچھ نہیں ہو رہا ہے غار دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی دی وحدہ نیت دے اعلان کر دینے پہ اللہ دا ذکر کر دینے پہ اچانک غار میں چوبار آئے تو وکھے آئے کہ بکریاں چارن والا بکریاں پہ اجارت ہے بکریاں دا مالک عبداللہ بن جدعان تجڑا بکریاں چار دا پہا او دا نائے بلال سارے بولو نا سارے بولو سارے بولو کنہ سونا نائے بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بلال رخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکھیا کہ جن نے اشارہ کیتا ہے تھے بڑا سون ہے اس نے جمال دا پیکرے انج لگتا ہے جو میں چود دویں رات دا چند چڑیا ہوئے ہیں قریب آئے بکریاں سمیت ہی آگئے مکہ مکرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کو بکری دودھ دن دی ہے انہیں آکھا سونے چلے والے بکریاں میریاں نہیں ایک بکری بچوں او دا مالک میں ہوا او میری آپ نے فرمایا ساڑا دل کر دا تیری بکری دا دودھ بھی تپی لے یہ انہیں آکھا جی باقی میریاں نہیں اا میری یہ اے دے بچوں لب دا ات لیلو جڑی میری یہ او میں پیش کر سکنا چونکہ تو انہوں نا نہیں آئے 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 تو انہوں نا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری آگے کر سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بکری آگے کی تھی میرے تو آڑے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ پہ ریا بکری نے اپنیاں لطا چوڑیاں کر دی دیا کھیری ہوانا سامنے آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا و پیالا مبارک برتن مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ میں آپ نے یہ دلہ والے گورے گورے اتھان دے نال آپ دو مانگا دودھ میں آپ چو مانگا جس ونے برتن رکھیا دودھ چوڑا شروع کی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وین دینے پہ سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ نو دودھیں دی جا رہی ہے اتنا تھے دودھ دے ہیوانے اندر ہے ہی نہیں وہ دی کھیری اندر اتنا دودھ نہیں لیکن نکل دائے پیا گراج کے نکل دائے پیا کناریاں تک برتن پھر گیا جھاک آ گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اللہ دا نالیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑ لئی اس تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا شروع کی تا دودھ پیالے ویچوں ختم ہو گیا پھر آپ نے پیالا نیچے رکھیا پھر دودھ چونہ شروع کی تا پھر پیالا بھر گیا فرمایا اے ابو بکر جیا کا حکم فرمایا ہر دیری واری یہ ہن تو پیل ہے وزرت سیدنا تائیدار صداقت وزرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دودھ پی لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالا مبارک پھر رکھیا ہے اس حیوانے دے نیچے پھر آپ نے دودھ چونہ شروع کی تا پھر جسولے چھاک کی ناریاں تا کھا گئی دودھ دا پیالا بھر گیا بریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جی سونے چھرے والیا فرمایا ان تیری واری ہے بلال نے راج کے دودھ پی لیا پر محبوب دا حسن بلال دیا نظرہ میں ہی سما گیا بریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے والے فرمایا اے بلال میں تنو اسلام کی دعوت پیا دے ناوا میری دعوت قبول کر لے میری دعوت قبول کر لے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نو چھاٹویں نہیں لایا انہاں کیا سونے چھرے والیا جیڑے کام دی دعوت تسی دینے ہو یقینا نو کام سچا کام ہے او پکا کام ہے بلکل صحیح دعوت تواڑی سونیا جیڑی دعوت دینا چاندیو دے لو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ تسری کے اکبر دا پیر پائی بن جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا عزبت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نو آپ تا پیر پائی بنائے تعالیٰ اسلام دے اندر داخل فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعرف جان لہمہ کورا میں تنو کیڑی دعوت دینا ہوا پیا تنو اللہ دی تحید دی دعوت دینا ہوا پیا اپنی رسالت دی دعوت دینا ہوا پیا انہیں آنکھیں سونے چھرے والیا تھوڑا تعرف تیر شاد فرما دیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعرف فرما دینے نام میرا نام میرا محمد سرور نام میرا محمد سرور تے آمی نبی تا جا آیا اللہ تا میں سچا پیغمبر ستے رستے لاور آیا آیا اے میرا تعرف میں نو محمد مصدویٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جانا ہے میرا نام میرے ماں پیا نی محمد رکھی آئے اس واسطے میں اللہ دا تین پھیلان واسطے آیا لیکی دی دعوت دین واسطے آیا اسلام دا پرچم سر بلند کر نواز دے آیا اللہ دی تحید دا میں تے شراب دا نشہ پھیلان واسطے آیا اللہ دی تحید دی دعوت سینے میں چوتار نواز دے آیا میں جہنم تو بچا نواز دے آیا جنت سر دے رات لانا آیا اے بلال میں کائنات رو سرات مستقیم دے گامزن کر نواز دے آیا اے میرا تعرف حضرت سیدنا بلال امشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسول شام ہو گئی ہے بکریاں لے کے واپس گئے نے آپ نو چین نہیں ہوں دا پیا آپ نو قرار نہیں ہوں دا پیا آپ نو آرام نہیں ہوں دا پیا ساری رات اس مچھلی دی طرح تڑپدیاں گزاری نے جڑی مچھلی پانی تو بار رہا کے کسے لمحے گزارا نہیں کر سکتی کسے لمحے گزارا نہیں کر سکتی آپ ساری رات رو دیاں گزاریئے کہ اوہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دیا نظرہ اندر سما گیا ہے انہ دیا رغو ریشد اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اتر چکے آئے روندے روندے اگلے دن سبا دا ٹائم آیا سپیتہ سہر نمودار ہویا پھر دل کرے میں اردہ اردہ اسے گار وال جاوا جتھے میرا نبی جلوہ فرمائے میں اسے رات جاوا جتھوں میرا سونا لنگے اس گار اندر گیا ہے پکریاں لئیانے یہ پکریاں لیا کے پھر اسے جگہ تے آگئے نہ پکریاں دا پتا نہ اپنی ذات دا پتا نہ کوئی ہوش ہے اسے دے خار دے اندر گئے نے جا کے ارچ کر دے نے سونے چیرے والیا جلدی کرو میں نو اسلام دی تلیمات دے جاؤ ہو سکتا میرا مالک عبداللہ بن جدان جیڑا ہے وہ میرے کلوں پکریاں لیالا ہوئے ہو سکتا انہوں پتا لگ جائے میں نو سزا دے ہوئے میں نو مارے چل کے میرے ماں پیاں نو برا پلے آکے میرے جسم دے ٹکڑے کر دے ہوئے سونیا جلدی جلدی اپنے اسلام دی میں نو تلیمات ہو روش ناس کروا دی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر بلال سارا دن بیٹھے رہے نہ لے اللہ لاؤں دیئے بھئی نہ لے نمازہ ادا ہو رہے یعنے نہ لے اللہ لاؤں دیئے بھئی نہ لے سجدے ہوں دینے بھئی نہ لے اللہ لاؤں دیئے بھئی نہ لے تلیمات دیتیاں جا رہے یعنے رات دا ٹائم آیا پیچھلا ٹائم پیار آ گیا حضرت بلال بکریاں لیا بھئی چال پہ اپنے مالک دے گر ابدا اللہ پہ جدان کی آنے بیا تیریاں بکریاں آئی تو دو دن پہلا جدو ہوں دیاں سن انہوں نے پیٹ بھرے نہیں سن ہوتے انہوں نے وکھیاں اندر وڑیاں ہوں دیاں سن لیکن ایس ہوئے لے تیریاں بکریاں رج گیاں دیاں بلال جڑی چھڑا گاوی چھوڑ لے کے جانا ہے بکریاں اوکھے ہی لے کے جایا گر پر عبداللہ پہ جدانوں کی پت آئے بلال دے نہ کل چاریاں نے نہ آج چاریاں نے کسے چھراغ آتے لے کے بلال بکریاں نو گیا آئی نہیں بس بکریاں بھی ترے یارتیں بیٹھیاں رہی دیاں نے بلال بھی ترے مصطفیٰہ تے بیٹھا رہی نہ آئے اللہ حکم سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہیں آکھے ہاں مالک کبرانہ عبداللہ بہجدان بلکل فکر نہ کر بکریاں اسے جگہتے لے کے جاواں کرانگا جتے میں دو دن تو کھڑنا ہاں بیا پھر رات بڑی مشکل دے نال گزریے عشق جنا دی ہڈی وچی رچے آ تے روڑا کم اوڑا مل تے روڑے تے وچھڑے تے روڑے تے روڑے نے دردیا اے راہ ہمار بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہیں ساری رات ماہیے بیابدی طرح تڑپ دے رہے ساری راہ روڑیاں گزار دیتی کسے لمحے قرار رہی ہوتا اگلا دن ہویا پھر پکریاں لے کے بلال آگئے اسے جگہتے بکریاں رکھیاں سدھے غار دے اندر گئے نے میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہے کنے در دلال جا کے اپنی بکری دا دد پیش کر دے رہے نے بکری کھان دیوی کج نہیں پین دیوی کج نہیں پر راج کے جان دیاں نے راج کے جان دیاں نے دد اگے نالوی بوتا دے دیاں نے کیوں کیوں جنا بکریاں ہوتے میرے محبوب دی نگاہ پہ گئی ہے وہ بکریاں بڑے پاکاں والیاں نے بڑیاں قسمتاں والیاں نے بڑے نصیباں والیاں نے اللہ اکبر بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر رویلہ آیا تیسرا دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گزاریا تین دن گزر گئے بکریاں راج کے جا رہے ہیں بلکل کوئی چراغ آنے کسے پاسے نہیں جان دیا ترے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دی آرے صدیان اپنے ایک مالک دے کر جان دی آرے انہوں نے ڈک دیتا جان دا ہے انہوں نے دینے گے تاشکی تھی جان دی ہے بلاخر ایک دن ابو جال دے دل اندر خیال آیا وہ جاں کے عبداللہ بن جدا نو کہنے لگا اے جڑا تیرا نوکر ہے جڑا بکریاں چارنوالا تیرا آجڑی ہے تیری بکریاں در خوال آئے تیریاں بکریاں دے چارنوالا پلال ہے میں نوکو گڑھ بڑھ نظر آن دیئے بھئی یہ دے ارادیاں دے اندر کوئی میں نو حال چل نظر آن دیئے بھئی میں نو اس طرح لگ دا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ بڑھ دا ہے بیا وہ دی وجہے بے بکریاں میں نو چارنوالا کتنی ویندہ دو تن چار پائن تن گزر گئے کتنے بکریاں نہیں چارنوالا چپ کر کے آن دا ہے ایک گار دے سامنے بٹھا دیندہ آپ بھی غائب ہو جاندہ میں نو شاک کو جہور پہند آئے عبداللہ پہ جدان انہیں بکریاں پلال کلوں واپس لے لیا حضرت پلالے اب شیر رضی اللہ تعالی نو ایک دیارہ ایسا آیا ایک دیارہ ایسا آیا ایک میلہ ایسا آیا حرمِ کعبہ شیف دے اندر اس ویلے تین سو تے سٹھ بوت حرمِ کعبہ دے اندر پہے زن کعبہ شیف دے اندر تین سو سٹھ بوت زن انہیں دے اندر لات ویئے عزا ویئے منات بھیئے ہو بھلیئے یہ سارے پتہ نو حضرت پلالے اب شیر رضی اللہ تعالی نو بے دینے پہے دل اندر خیال ہوندائے بیا انہیں پتہ نو میں تباہی مسلط گرا انہیں پتہ نو میں ٹکڑے کر دیا پر انہیں ہمت نہیں انہیں اجازتہ نہیں انہیں پاور نہیں انہیں طاقت بلال پاک نہیں رکھ دے آکر بلا کر اوہ بیلہ آیا جنہوں آپ نے رابطہ ٹائم وے کیا اس حرم شریف دے اندر کوئی بندہ نہیں آپ نے اگے وعد کے انہیں پتہوں تے تھکے آئے صبح انہیں آکے کافرہ نے وے کیا انہیں وے کیا ساڑھے بوت دی ساڑھے چھوٹے خدا دی بے رمدی کی تھی گئی ہے وہ دی تظلیل کی تھی گئی ہے وہ دی بیعدبی کی تھی گئی ہے بے لاخر گل چل دیا چل دیا نکلی پتہ لگا ایک کم بلال نے کیتا ہے امیہ بن خلف والے بلال نے کھلیا گیا عبداللہ بے جدان کین لگا غلام تو میرا ہے کام میں اس طرح دے کرنا ہے انہیں ابو جال نے بلایا انہیں امیہ بن خلف انہیں بلایا کہ دو دو میں آگئے عبداللہ بے جدان کین لگا اے ابو جال دو میہ اے بلال میرا کچھ نہیں لگ دا اے ان تو آٹھائی ہے انہوں لے جاؤ جیڑی سزا دینی ہے دے لو وہ بلال پاک نو بن کے جگڑ کے لے گئے ایک پتھرینی زمین تے لے گئے اتھے جا کے بلال پاک نو لٹایا ایک باری پر کم پتھر آپ تے سینہ یا نورتے رکھ دیتا ہے تاکہ بلال حرکت نہ کرے تے ایک کوئی گل او میں یا کردائے بیا اے بلال او دا نہ لینہ چھڑ دے او دا نہ لینہ چھڑ دے او دا نہ لینہ چھڑ دے بلال ایک کوئی جواب دے دینے اے لانتیوں میں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکنا میں اپنی جانتے دے سکنا پر محبوب دا دیتا ایمان نہیں دے سکنا یہ ہے یہ ہے پیار یہ ہے محبت انہوں نے کہا جان دے سکنا لیکن محبوب دا دیتا ایمان کیوں کہ نظر نے ایسا نشہ پلا دیا مجھے اب یہ نشہ کسی صورت اتر نہیں سکتا تو ہو کے تر شروع مجھے ایزا ہزار دے نانتی آئیے وہ نشہ نہیں جسے تر شی اتار دے اب یہ نشہ نہیں اترتا یہ تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو ہید کی میں پیالوں سے نہیں یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر دے نال کہ ایسا نشہ انہیں آکھیا تیلوں کی نیس پاسے لائیا اسلام والا انہ آکھیا انہا لائیا جنہے اسلام دی شما فروزان کر نماز دے آئے نے انہا نے لائے جنہے اسلام دی شما روشن کر نماز دے آئے نے انہیں آکھیا تیرے زین دے اندر کوئی تارف ہوئے انہا یہ تھے مصرہ میں ایک لگا پڑھا تارف سونا ایڈا سونا جدا میں تارف لگاوا کروان بلال پاک تارف اس طرح کروان دینے بھئے آندھنے وہ نبیوں میں نبی آس کے ختم الانبیاء ٹھہرے سامل کے پڑھئے درہا وہ نبیوں میں نبی آس کے ختم الانبیاء وہ نبیوں میں ماشاءاللہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی آس کے امام الانبیاء ٹھہرے اے میں یا تیروں کی پتہ ہوئے حسینوں میں حسینوں میں آس کے محبوبے ہسینوں میں 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 ایسے کہ محبوبے او بھئی مانو تو آنو کی پتا ہوگے تو سانتے تکیہ ہی نہیں کیوں ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بھو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے مکہ مکرمہ دے اندر شور مچ گیا راولہ پہ گیا بلالوں مارا پہ رہی آنے بلال کلمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑے آئے گل چل دیاں چل دیاں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دا گا گئی گل چل دیاں چل دیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تکا گئی بار بار دیل دے اندر تصور آنے بیا بار بار دیل دے اندر خیال آنے بیا رہ رہا کے خیال آنے بیا یارِ غارِ مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ سکے میں بلال نو خرید لوا ودی وجائے وے بلال میرے مصطفیٰ نو بڑا پیارا لگ دائے بلال میرے نبی نو بڑا پیارا لگ دائے میں بلال نو خرید لوا دل وچ خیال ہوں دائے میں بلال نو خرید لوا بڑیاں ماراں کھا دیاں بلال پاگ نے تپ دی ریتے لٹایا گیا باری برکم پتھر جس میں انورتے رکھے گئے پھر بچیاں نو گلے وچ رسی پا کے دینی کسیٹو بلال نو کتے نالینہ چھڑ دے او جتنا مار دینے او نہیں اچھیان دینے اہا دن اہا دن اہا دن اہا دن ایک دن صدیق پاک کوڑوں لنگے فرمایا بلال کیوں اچھی بولنا ہے نہ ہوڑی ہوڑی لی لیا کر یار موی راضی کرنا ہے تو ہوڑی لمیں گا تے راضی ہو جائے گا تے اچھیانا ہے تے ہور مار دینے او نہ کیا صدیق پیر پائیں گلتے تیری ٹھیکے پر گلے وے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں صدیق باگا لے وے ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں نہ لیا نادہ نہ لیں دینے پہ نہ لیا دینے میرا دل کردائے پہ یا حلق پہ تیغ رہے ایتے گرجہ مار دینے پتھر رکھ دینے سزا ماں دینے دینے رسیاں پا کے گلیاں بزاراں اندر کسیڑ دینے پر میرا دل کردائے یا حلق پہ تیغ رہے تیغ رہے اور سینے پہ جلاتے رہے ہلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاتے رہے اور نب پہ تیرا ایک کلمہ اور دن میں تیریاتے رہے ہرا ہاں سینے پہž نائے حکدہ ایک کلمہ ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاتی رہے ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاتی رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے بولو ذرا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں اے تے علم دین شہیدان دے اندر سن اے تے غازی عبد الرحمن آمر چیما شہیدان دے ٹور گئے اے تے غازی خدا بخشان دے اندر سن اے تے غازی عبدالعزیزان دے اندر سن اے گل تے غازی ملک ممتاصل قادریان دے اندر سن ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاتی رہے مولا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جارہا یا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اللہ حضرت بلال افشی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے جنہ اچھی آنا انہیں بہت ہی مار پہنے دیئے سواد بھی انہیں بہت ہی چکہ میں کڑا کو اپنے واسطے کرنا پہا میں تے مولا واسطے کرنا پہا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کرنا پہا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پھر فرمان لگے میں جدو وے نوہ تے نو مار پہنے دیاں بڑا دل دوخ دائے تے آپ نے فرمایا سی ماراں کھا رہے ہیں کوئی پریشانی واری گال نہیں انہیں اللہ دا قرآن مل دائے انہیں اکدے کھول دینے انہیں راز کھول دینے انہیں منزلہ بلان دو رہیانے جتنی مار کھا ناوہ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دل دے اندر پکا ارادہ کر لیا پکا ارادہ کر لیا کہ میں انہیں بلال نو خرید لیانا ہے بلال کہنے لگے میں نو خرید تے لوی پر یاد رکھی آجے دکھ ہمیشہ تکلیفان تے ہندی یعنے سلام دی راوے چی دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے اسا سکھ دکھا دو بارے دکھ قبول محمد پخشا پر راضی رہن پیار دکھ بوتے لب دینے سکھ کٹ لب دینے پر اسی دکھ سہل مانگے سکھ نہ لبے کوئی گل نہیں پر گلے وے یار راضی روے محبوب راضی روے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیل آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی سونے میرا دل کردہ میں بیل آل نو خریدنا سرکارین دینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیل آل نو جنو خریدن جانے ہی نہ تو میرا بھی عیسیٰ پانا ہے آئے آئے بولو نا بولو آئے میرا بھی عیسیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دیتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو چلے گئے چھپکے نہ ٹر گئے امیہ بن خلف سزا دیندہ سی بیا بیلیدہ دروازہ کھل لے ہیں صدیق پاک اندر گئے فرمایا ہوتے انہوں حیاء نہیں ہوتے ایک اپنے غلام ہوتے انہا ظلم ہوتے جبرتے ستم کرنا پہ انہوں نے کہا تینوں انہا ترس ہوتے رحم ہوتے تو خرید لے ہیں اللہ کے میں راستے کر دے ہیں تینوں انہا رحم ہوتے تو خرید لے ہیں آپ نے فرمایا ایسے کامیہ ہیں میں ایسے کامیہ ہیں مک سودا مرنا بلال دا کر سودا انہیں کہا جے بلال خریدنہ ہی نا صدیق تے فر ایک کام تینوں کرنا پہنے ہیں اجڑا تیرا نو کرے نا بعض کتاب میں نتاس لکھے ہیں باز کتاب میں نفتاس لکھے ہیں مختلف نا ہروفے دے اس طرح او منو دے تے بلال لے جا پر ایک گالی یاد رکھیں او تیرا جڑا غلام ہی ہوئی چٹے رنگ دا تے جڑا توں کھڑنا ہے اے وے کارے رنگ دا تے انہوں تیری تجارت ہے توں انہوں کرنی ہے کہ نہیں کرنی سودا تیرے آتھے توں کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے اپنے غلام نو لے اندھا فرمایا امیہ آلہ اے نو پھڑا انہوں نے کہا اے دھنا گال نہیں پڑھنے اے دھ بیوی تے دھ بیٹی او بھی میروں دے آپ نے انہوں نے بلایا فرمایا آپ ہی لے ہیں انہوں نے کہا اے یہ نہیں صدیق گال بڑھنے اے دو سو دنار بھی نال دینا پہتا آپ نے دو سو دنار دیتا فرمایا پھڑا بلال میں نو دے ہائے 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 بلال میں نو دے انہوں نے کہا بڑا سیانہ سنیاں سی بڑا زبردست تاجے رہے دو تے پریادہ بندہ ہیں ابو بکر کی سعودہ کر لے چٹے رنگ دا نفاس منو دے کے تے کالے رنگ دا بلال لے اے فرمایا اے پھڑ لیا ہریا توں میں میں نہیں ہائے ہائے اے جنہوں اتوں چٹاوے نا نہیں اندروں کارائی تے جنہوں اتوں کارا دستا ہے اندروں بڑا سبھیدی ہے آئے 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 کیونکہ جنہوں خدا بھی پسند کرے ہیں جنہوں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں پانے ساری دورتیں جتنا مرسی کالا ہوئے اے دورتیں کوئی گل نہیں گلے ہوئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے اے دنال پیار گیتا ہے تو جڑا میری سرکار میں پسند آگیا ہے بس اس واسطے میں نہیں ہریا اور میں یا توں ہر گئے انہیں اکیو دی بیوی میں دے چھڑی یا بیٹی میں دے چھڑی دو سو دینار میں دے چھڑی فرمایا پھر تنوں عجیوی نہیں پتا کہ بلال واسطے میں کی کچھ ہاں کر سکنا میں بلال واسطے کی کچھ کر سکنا تنوں عجیو نہیں پتا لگا خور بھی کچھ مانگ دوں کاتا توں کھا دے کاتا توں کھا دے میرے کو خور بھی کچھ مانگ دوں میں دے چھڑنا سکتا خسارے وہ ہی توں رہے ہیں پر توں مانگیا ہی میرے کلوک ہو جائے دو سو دینار مانگی نتاس مانگی او دی بیوی منگی یا او دی بیٹی منگی یا میں تنو سارا کوئی دے چھڑے ہیں جے قدی سودہ کر دو تنو پتہ لگ دا بلال دا مول گئی ہے پر تو ہر کیا سو دے اندر لیکن بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکران دے مسکران دے گلیے گلی سدھے مسجد نبی شریفہ میں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماد جے دوں بلال پاک انہوں ویکھیا نا میری سرکار نے سرکار اٹھ کے کھلو گئے جنہ دے استقبال واسطے خدا دی خدا ہی اٹھے اپنے بلال واسطے اٹھے اے جی بلال میں سینے لالے اس طرح بلال میں سینے لالے اس سینے لانتے میں انہوں اے دو گلنہ بڑا روان دیا ایک بلال پاک دی ایک گل کے میرے محبوب نے اپنے علم نشرا دے سینے نہ لایا ایک اوک جور دا مڈ جدنا ایس طرح ٹیک لا کے میرے توڑے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دے ادھے سنے تجدو ایک بی بی آزر خدمت ہوئی سونے ہیں میرا پتر بڑھائی ہے یہ اجازت ہوئے تھے میں ممبر بنوا دیا سرکار نے فرمایا بنوا دے ممبر شیف بن کے آگیا خجور دے موڈنو پتہ لگ گیا انہیں اکھیا اگے ٹیک لگ دی سی میرے نار ہون ٹیک لگنی ہے ممبر شیف نار تے میں تک گیا سیابہ اندنو انج رویا انج رویا جی میں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی چرون دی چیخہ مار مار کے رووے تاڑا مار مار کے رووے بڑا ہی رویا سنو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شیف تو تھلے تے شیف لے آئے او لکڑی دے موڈنو سرکار نے انج کر لیا سینے نام میں تھے ہوں گلتوں دس دن حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی المرتضار شاگیرد نے گلت کر دیا آن دے میں جو حدیث پڑھاندہ سا میں اپنے طالبانو اندہ آن دا سا اے حدیث پڑھ کے تے سمجھو کہ خجور دا موڈ محبوب واسطے رویا ہے بھول 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 خجور دا موڈ محبوب واسطے رویا ہے اپنے محبوب واسطے رویا ہے جدائی برداشت نہیں کر سکے اوہ تواڑا تے حق بہت ہے تسی دے امدیو تسا تے کلمہ پڑھی ہے تواڑا حق بہت ہے تسی ہر ویلے محبوب دی ملاقات ویچنویا کرو محبوب نو یاد کر کے رویا کرو کہ سونیا قدیس ساڑی اس اتار زندگی ویچ کوئی لمحہ آئے گا جدو سونیا تسی بھی ساڑے وال جلوہ فرما ہوگئے اسی تواڑی جدائی ویچ رونے آ تاہی در گوڑا رحمت اللہ میں ہی سی آکھیا اج سکھ مطران دی بدے رہی ہے کیوں دنڑی اداس گنے رہی ہے لون لون ویچ شوق چگے رہی ہے اج نینہ لائیاں کے اوچھے اے دو چیزہ میں جو دو پڑھنا میں نے بڑا روان دیا رہے ہیں میں نے رنگٹے کھڑے ہو جاندینے پڑھ کے خجور دیا مدہ توں نمبر لے گیا جنہوں ممبر شیف تو اتر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے لگا رہے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ توں کر عمل اسی کر دیتے ایتھے رہنے ہیں تے تنہوں ایتھے گڑھ دیتے پھار لگے گا دو کھان گئے تے جہ چاہیں تے تنہوں جنت میں چلوا دیتے دیوانے بولو تے صحیح بولو تے اگر تُو چاہے تو تجھے جنت میں لگوا دوں اللہ کے ولی جنت میں طرح پھال کھائیں گے فیصلہ توں کر بلال پاک کنے خوش نصیب ہیں کنے پاکانے ہیں کنے بختہ والے ہیں عرض کر لیے صرف تھوڑا جو عرض کر لیے عرض کر لیے یا سوڑے چرے والے ساڑھ والوی نگاہ کرے آئے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا زیرا یا محمد چاند بن کر سامنے 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 آنا زیرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا زیرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا زیرا یا محمد نگاہ کر سامنے آنا زیرا یا محمد چاند بن کر سامنے آن positively بڑا مقام میرے اللہ نے عطا فرمایا بڑی شان عطا فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پاک نو سینے لایا کہ فرمایا اے ابو بکر جیا کا حکم فرمایا میں تنوا کی عزی جیڑے بیلے خریدن واست جانائی میں نو تس کے جائیں سپا کے جائیں ارج کرتے نے سونے چیرے والیا ایک ہی گل فرما دے ہو پہے میں بھی تو آٹا ہوا میرا مال بھی تو آٹا ہے بلالوی تو آٹا ہے میں خرید لیا اپنے واسطے نہیں میں تو آٹے کدماتے انہیں بلالوی ازاد کرنا اللہ وقت یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ پیار کیتا ہے رات میں راج نبی دیگا لی لی کے حرف قرآن دے گا لے خود کا لی قبلی ہوا لیے آٹا ہے ملے لے 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 روکھنے دے ہیں یار بنایا یار بنایا کال رنگ دار یار بنایا یار بنایا یار بنایا یار بنایا کال رنگ دار یار بنایا خود کالی قبلی رواں یار بنایا اتوں بندہ ہوئے نا کارا تے اندروں صاف ہوئے تے اسیانیاں اور رنگ اللہ نے بنایا ہے نیار اور اندر دیکھو اندر صاف ہے کہ نہیں تے جو تو مندہ چنگا بلا ہوئے چٹا تے اندر کارا ہوئے تے پھر اسی کیا ہے نیار اسیانیاں رنگ تے اللہ ہی بنایا ہے نیار پردہ اندر صاف نیار اڑی میں گلت ہوں دس ہی ہے نا اس تے ترجمہ سلطان باہو رحمت اللہ سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی سے گلتی ترجمہ نہیں کر دیں جنی یارے گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اٹھو چٹے رنگ دا لیا لیا کالا دینڈی آئے دو آنے میں سہودہ خسارے دا کیتا ہے پر تے نہیں پتا میں نفے اندر رہ گیا واہ میں تنوں او جتا ہے جڑا اٹھو چٹا ہے اندروں کار آئے میں تیرے کلوں او لیا آئے جڑا اٹھو کار آئے اندروں کرما جی اندروں کرما والا اندروں سونا سلکھڑا چٹا گورا جدے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے سلطان باہو رحمت اللہ فرما دینے فرما دینے دل کالے نالو مو کالا چندہ دل کالے نالو مو کالا چندہ تے جے کوئی اسنو جانے تے مو کالا دل اچھا ہو میں تے تا دل یار بچانے تے پیچھے ہو میں تے تا یار بک دی جانے تے سین آلی بچھوڑے مصید دانا سے میرا کامل پا ہو تے مو کالا چندہ تے مو کالا چندہ تے مرکزی خیال سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مراشی اللہ نے بلایا جنت دی سیر کی تھی واپس آئے آگے فرمانا کہ بلال ایک گالتے دا سا جی آقا فرماؤ فرمایا بلال کیڑی عبادت کرنے کیڑی عبادت کرنے کیڑی عبادت کرنے میں جنت جنت ویسا تے میں اپنے اگے اگے تیریاں جتیاں دی آواز ہوں اچھی بھولو اچھی بھولو اچھی بھولو اچھی بھولو اچھی میں اپنے اگے اگے سنے آتے ہیں کیڑی عبادت کرنے کیڑی عبادت کرنے میں نو دس سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی دی اکھا میں چانس ہو آگئے انہاں کہ سونیاں میں دو رکعت پڑھ لینا جنت وضو کرنا رہا تیت وضو پڑھ لینا انہوں کئی تو انہوں لوگ ایسے بھی ٹکرن کے جڑے آکھن کے لئے ہیں ایک ہم فلانا نبی نے کیتا ہے جڑا تُس ہی کر دے آن دے ہیں نبی نے کیتا ہے جڑا تُس ہی کر دے میں کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی سرکار نے نہیں سی فرمایا پڑھ لیا کر اوہ آپ ہی پڑھ دے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی فرمایا یہ پڑھ لیا کر آپ ہی پڑھ دے سنو یہ تو سمجھا گئی بھی سرکار نے ایک کم نام کیتا ہوئے کم چنگا ہوئے امتی کر لوئے تھے جائزے تے پھر اللہ نے درجہ کی دیتا درجہ دیتا اِنہ نفلان دی وجہ نال درجہ اِنہ دن رکھتا دی وجہ نالے ملیا فرمایا بلال میں جنت ویچ اپنے اگے اگے تیریاں جتیاں دی آواز سوندھا رہا آہٹ سوندھا رہا یہ مقام ہے ہستے بلال حبشی رضی اللہ تعالی میرا دل کردہ اگلا جمعہ حضرت خاجہ ویس کرنے دل تو اڑا بھی کردہ دل تو اڑا بھی کردہ دل سڑا وقت اتنی ہی ہندہ ہے کہ جدے بیچ سارا کوئی سمیٹنا سموٹنا ہندہ ہے قبلہ شاہ صاحب تے شیف لے آئے ہیں ان میں این ہی آدھا بھی نا شیف دا ٹیم نہیں لیکن شاہ صاحب دی خدمت کرنی بلکل کرنی ہے اے افتتا کرنا خدمت دا کرنی ہے ساں تے انجے میں خمی شاہ صاحب ناشی پڑھن تے تہاں سا خدمت کرنی ہے تے سیزادیاں واسطے ایک گل سامتوں دی اے میں اے بھی نیاندہ بھی تسیل ہو نہیں کرے ہوں